جی آگے بات دلی کی آج کرتے ہیں کیونکہ دلی کے اندر بجٹ اجلاس چل رہا ہے اور جب بجٹ اجلاس ملک کا پیش کیا جائے اور جمہور کشمیر کی اس میں گفتگو نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہی بڑی بات ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ جمہور کشمیر میں ریلوے کے کام میں مزید سررت لائی جائے گی کیونکہ ریلوے کے لیے کم و بیش چھہہزار تین کرو روپیہ مخصص رکھا گیا ہے سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے بڑی خبر ہم آپ کو بت آ رہیں گے جمہور کشمیر کے لیے سب سے بڑا ریل الوکیشن چھہہزار تین کرو روپیہ مخصص رکھا گیا ہے اور مرکزی وزیری ریلوے کی طرف سے یہ بات ساف کر دی گئی ہے کہ سٹری نگر آہ ادھمپور سٹری نگر بارہ ملہ ریل لائن جو ہے یہ ریموٹلی کنیکٹڈ پروجیکٹ ہے لیکن ماضی کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں گے دوہزار نو سے دوہزار چودہ جب یو پی اے کا ٹینئور تھا اور دوہزار چودہ کے بعد بھی جب آپ دیکھ گے تو آپ کو اس بجٹ میں کافی زیادہ بڑوتری جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس سال خرچ کیے جائیں گے چھہ ہزار کرو روپیہ سٹری نگر ادھمپور بارہ ملہ ریل لائن پر کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ ریل لائن آنے والے دو ڈائی سالوں کے اندر اندر مکمل کرنی ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب ذاتی طور پر اس پورے ریل پروجیکٹ کی تکنیکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ریل پروجیکٹ کی جو صورت ہے جس طریقے سے کام چل رہا ہے اس پر بھی وہ تقریبا ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک ریویو لیتے ہیں بجٹ الوکیشن فاسٹ ٹریک بنیادوں پر کام ہو اس لیے بجٹ الوکیشن بڑا دیا گیا ہے اور وزیراعظم بزاتی ہی اس پورے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں مرکزی ریل کی ریل وزیر کی طرف سے اس بات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہا جارہا ہے کہ ہائیسٹ الوکیشن بجٹ میں سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے ریلوے کے لیے ہے جی جمہو کشمیر میں جو ر ریل پر کام ہوگا تاکہ سپیڈی کنسٹرکشنز ہو ہر طرف سے اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے اب یہ جو چھے سو تین کرو روپے کی میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں جو بریک اپس بھی بتایا جا رہے ہیں جی دو سو پچاس کرو روپیا آہ ریموڈلنگ ہوگی ان میں دو سو پندہ اشاریہ اکتر کرو روپیا ریڈیولیمنٹ آہ جمہو ریلوے سٹیشن ہوگا جو آنگوئنگ ریلوے پروجیکٹ ہے ج انکلوڈنگ ٹو ایڈیشنل پی ایف اور ون ایڈیشنل واش روم لائن بنائی جائے گی وہاں پر پھر ایس وی ڈی کے کنٹینر ٹرمینل جو سامبا کے اندر اس کو دیکھا جائے گا پھر بجالتہ بنیحال یارڈ لی آؤٹ کو ایکومنیشن بڑھانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا پروپوزل میں یہ بھی ہے کہ جناب کٹھوہ یارڈ کو ریموڈل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ � کارگو ٹرمینل جس کے میں نے کل بھی بات کہی تھی اس کے لیے بجٹ الوکیشنز میں بڑھو تری کر دی گئی اور گتی شکتی کارگو ٹرمینل ویجیپور انٹرمیڈیٹ بلوک سگنل بیٹوین چک رخوال کٹرہ جمہو بڑی برہمنا ویجیپور سامبا اسے امپرو کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بارہ ملا کپورا ریل لائن پر نئی سائیڈنگز کھڑی کی جائیں گی پٹن بانیہار ریلوے لائن پر بھی اسی طریقے سے ک کھڑا کیا جائے گا انتراک کے اندر گوڈ شیڈ آہ کو بنایا گوڈ شیڈ کو بنایا جائے گا تاکہ جہاں پر جو سامان ہے وہ رکھا جائے پاپور بارہ ملا کے اندر بھی اسی طریقے کے گوڈاؤنس اور شیڈ بنائے جائیں گے اور یہ سارا گتی شکتی کے تاتج کیا جائے گا جہاں پر پیمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساف کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید بہتری جو فیل وقت انٹر ڈ کو بڑھانے اور مزید بہتری لانے کی بات جو ہے مرکزی وزیر کی طرف سے کہی گئی ہے تو یاد رکھئے گا اس سال جو آپ کا ریل بجٹ ہوگا جمہور کشمیر کے لیے وہ چھ ہزار تین کرو روپیہ ہوگا اور اس سے جو موجودہ پروجیکٹ چل رہے ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے میں کافی زیادہ مدد ملے گی